بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں افشین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہورمز کیوزین آئی ہوپ کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے تو بھی اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مینگو ٹرائفل کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور آسانی سے بننے والا ٹرائفل ہے یہ مینگو کا سیزن چل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ مینگو ٹرائفل بنایا جائے جن لوگوں کو عام بہت زیادہ پسند ہے تو ان کے لیے ٹرائفل بیسٹ ہے اس میں کوئی فروٹ کا استعمال نہیں کریں گے سیف اور سیف مینگو یوز کریں گے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو چلیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کلاس تک ضرور دیکھئے گا تو یہاں میں نے ایک بول میں فور ٹیبل سپون مینگو کسٹر دیا ہے مینگو ٹرائفل بنا رہے ہیں اس لئے میں نے مینگو کسٹر ہی یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس مینگو کسٹر اویلیبل نہ ہو تو اس کی جگہ آپ وینیلا کسٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں شامل کریں گے ایک کپ دودھ اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اسے اتنا اچھا مکس کرنا ہے کہ کوئی بھی لمس باقی نہ رہے اس ریسپی میں ایک لیٹر دودھ ہم نے یوز کرنا ہے تو یہ ایک کپ دودھ میں نے نکال لیا تھا تاکہ کسٹر پاوڈر اس میں گھول سکیں تو یہ کسٹر پاوڈر اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب باقی کا جو ملک ہے اسے ہم نے بوائلنگ پر رکھ دیا تھا جب دودھ اچھے سے بوائل ہو جائے تو اس میں آٹ کریں گے ایک کپ چینی اگر تیبل سپون سے دیکھا جائے تو یہ ایک تیبل سپون چینی ہے چینی کو دودھ میں اچھے سے ڈیزولف کر لیں گے جب چینی اچھے سے ڈیزولف ہو جائے تو اس میں آٹ کریں گے کسٹر مکسچر کسٹر مکسچر تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور کنٹینیو سپون چلاتے جائیں گے تاکہ کوئی لمس نہ بنیں یہ دیکھئے یہ ڈالتے ڈالتے ہی جو ہے وہ کسٹر گاڑا ہوتا جا رہا ہے دو منٹ تک اسے پکائیں گے جب یہ بابلز آنا شروع ہو جائیں تو دارس میند یہ کسٹر بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے تو سٹوف کو ہم بند کر دیں گے اور اسے بول میں نکال کر سٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر پہ اب یہاں میں نے پلین کیک لیا ہے جو پلین کیک بیکری میں ملتا ہے یہ وہی والا کیک ہے تو اب اس کیک کے ہم نے پیسز کر لینا ہے پیسز نہ بہت چھوٹے ہونے چاہیے اور نہ ہی بہت بڑے ہونے چاہیے درمیانے سائز کے پیسز ہم اس کے کریں گے تو یہاں میں نے سارے کیک کے پیسز کر لیا ہے پائی فل بنا رہے ہیں تو جیلی تو لازمی آٹ کریں گے تو یہاں میں نے سٹروبری اور بنانا جیلی لی ہے پاکٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق میں نے انہیں پہلے سے بنا کر تھنڈا کر لیا تھا اب اس دونوں جیلیز کو اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لیں گے تاکہ دیکھنے میں یہ خوبصورت لگے میں یہاں سٹروبری اور بنانا جیلی یوز کر رہی ہوں آپ کو جو بھی فلیور پسند ہو آپ اس میں آٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کو کیوبز میں کٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوبز نہ تو بہت بڑے ہیں اور نہ ہی بہت چھوٹے ہیں میڈیم سائز کے کیوبز ہم نے اس میں رکھے ہیں تو یہ دونوں جیلیز ریڈی ہو گئی ہیں اب یہاں میں نے ہنڈرڈ ایمل فریش کریم لی ہے کاسٹڈ ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اس میں شامل کریں گے فریش کریم اور اسے اچھی طرح سے بیٹ کریں گے میں یہاں بیٹر یوز کہہ رہی ہوں اگر آپ کے پاس بیٹر اویلبل نہ ہو تو آپ ہینڈ ویس کی مزد سے بھی اسے بیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کاسٹڈ جب تھنڈا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک موٹی لیئر بن جاتی ہے جسے سپون سے جتنا چاہیں چلائیں وہ چنگس ختم نہیں ہوتے لیکن اگر اس طرح سے کریم ڈال کر اسے بیٹ کیا جائے تو یہ سمودھ سا ٹیکچر آ جاتا ہے تقریباً ایک منٹ تک ہم اسے بیٹ کریں گے تو یہ دیکھئے اچھا سمودھ سا ٹیکچر ہو گیا ہے اس کا اب فائنلی ہم مینگو ٹرائفل کی اسٹیبلنگ کریں گے تو یہاں ہم نے دیپ سرونگ پلیٹر یا پھر دیپ سرونگ بول لینا ہے تاکہ تمام چیزیں ایڈجسٹ ہو سکے تو میں نے یہاں سرونگ پلیٹر لیا ہے اس میں فرس لیئر ہم مینگو کسٹڈ کی لگائیں گے تقریباً آدھا کسٹڈ میں اس میں ڈال رہی ہوں اب سیکنڈ لیئر پلیٹ کیکس کی لگائیں گے اور کیک کے اوپر تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال دیں گے تاکہ کیک کی سوفٹنس باقی رہے بہت زیادہ دودھ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا دودھ جو ہے وہ اوپر سے پور کر دیں گے تاکہ سوفٹ اور جوسی رہے کیک مینگو ٹرائفل ہے تو میں صرف مینگو ڈال رہی ہوں اور کوئی فروٹ استعمال نہیں کر رہی ہوں تو ایک مینگو کو میں نے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا تھا انہیں بھی لیئر فرم میں لگا دیں گے اب دونوں جیلیز کی لیئر لگائیں گے تھوڑی سی جیلیز بچا لیں گے تاکہ گانشنگ کر سکیں مجھے پرسنلی سٹرابیری اور بینانا جیلی پسند ہے اس لئے میں یہ فلیور ڈال رہی ہوں آپ اپنی پسند کے فلیور کی جیلیز بھی یوز کر سکتے ہیں اسپیشلی مینگو جیلی اس کسٹر میں بہت اچھی لگے گی تو یہ کتنا مزیدار کلر فل لگ رہا ہے اب باقی کا آدھا کسٹر بھی ہم اس پر پور کر دیں گے اور اسے پورا کور کر دیں گے تاکہ تمام چیزیں ایک لیئر فارم میں آ جائیں میں یہاں جیلیز سے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں آپ اسے فریش کریم سے بھی یا پھر فریش مینگوز سے بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کہ پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے تو بھی اور مزیدار سا مینگو ٹرائفل ریڈی ہے اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے فریش میں رکھا تھنڈا کر لیں گے گرمی بہت ہے اسے تھنڈا تھنڈا سرف کیجے گا اپنی فیملی کے ساتھ اسے انجوائی کیجے گا بچوں کو جیلیز بہت پسند ہوتی ہے اس لئے میں نے اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ جیلیز کے ساتھ کی ہے تاکہ اس کی لوگ بہت اچھی لگے اور اٹریکٹیو لگیں تو اگر آپ کو میری یہ ریسی بھی پسند آئی ہے تو اسے اپنے فرینزنٹ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ریسیب ہو سکے افہین کو اجازت دیجئے نیکس ریسی بھی میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ